سوال یہ ہے حکومت یہ کہتی ہے کہ کل کا بھی بیان ہے کہ جب بھی کرپشن کے حوالے سے سکرو ٹائڈ کیا جاتا ہے آپوزیشن کا تو آپوزیشن جو ہے وہ اس قسم کا ریاکٹ کرنے لگ جاتی ہے آپوزیشن ابھی تک اس جو ایک امیج بن چکا ہے اس سے کیوں نے نکل پا رہی مجھے یہ جاننا ہے بات یہ ہے کہ ابھی تک ایک دھیلے کی تو کرپشن ثابت نہیں ہو سکی نہ ثابت ہو سکے گی دو سال ہو گیا ہے میں گلا پھار پھار کے چیز چیز کے پوچھتا رہا ہوں کہ اس سرکاری فنڈ سرکاری ٹینڈر سرکاری ٹھیکہ سرکاری پروجیکٹ مجھے کوئی ایک بتا دے کہ جس کے اندر خرد برد کی گئی ہو جس میں کرپشن کی گئی ہو جس کے اندر کیک بیک لیا گیا ہو جس کے اندر کمیشن لیا گیا ہو پرابلم یہ ہے کہ حکومت اس وقت بلکل سسٹم کو جو ہے وہ اوورلوڈ کر چکی ہے اعتصاب کے حوالے سے بھی نا جب آپ نعرہ لگاتے ہیں اور آپ لوگوں کو جیلوں میں ڈالتے ہیں اور آپ دیکھئے چینی کا سو عرب کا سکینڈل ہے وہ موصوف کرپٹ ترین صاحب باہر بیٹھے ہیں کوویٹ کے دران سپیشل چارٹر فلائٹ کے ذریعے تمام پرمیشنز دیکھے ان کو بھگایا گیا ہے دوائیوں کا سکینڈل ہے آج پانچ سو دنہ اضافہ ہے دوائیوں کی قیمتوں میں وہ آمیر کیانی صاحب سیکٹری جنرل ہے پارٹی کے بلینٹری سنامی کا کوئی پتہ نہیں ہے پارلیمنٹری کمیٹی تک نہیں بننے دی گئی ہم نے اتنی زیادہ ریکویسٹ کی درخواستیں ڈالی آپ اپل اپوزیشن کے جو حکومت کے اپوزیشن پر جو ہیں اس کے حوالے سے بتائیے کیونکہ نہیں میں دیکھئے میں تو پبلک منی کی کرپشن کی بات کرو نا کہ عوام کے پیسے پہ جو کرپشن ہوتی ہے وہ کس طرح ڈاکہ ڈالا گیا کیوں ڈاکہ ڈالا گیا آپ بلینٹری سنامی سے آگے آجیں سو عرب کی بی آرٹی آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ بھائی یہ سو عرب کیوں عوام کے پیسہ ضائع کیا گیا ہم بڑے کلیر ہیں ہمارے پہ جتنے کیسز ہیں اے ٹو زی عمران خان صاحب شوک پورا کر لیں دو لیڈر آف اپوزیشن کو بند کیا بھائی شہباز صاحب بھی بند ہیں پجاب کی ریڈر آف اپوزیشن بھی بند ہیں ہمیں اس سے آگے کیا کریں گے پھانس ہی لگا دیں گے حطان صاحب وہ کہہ رہی ہے آپ لوگ ان کو سیٹسفائی کر رہی نہیں پا رہے وہ کہہ رہے ہیں جی بینامی اکاؤنٹس ہیں ان کے اندر پیسے آ رہے ہیں حکومت کو تو سیٹسفائی کرنا نہ ہمارا کام ہے نہ ہمیں سروکار ہے جائیں اپنا کام کریں ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے حکومت مطمئن ہوتی ہے نہیں ہوتی پرابلم یہ ہے بینامی اکاؤنٹس کی بات کی آپ میرے سے بیعث کر لیں میں آپ کو ایک گھنٹہ بیعث کر کے بتا سکتا ہوں کہ کوئی شہباز شریف صاحب کے نام نہ ایک روپے کی ٹیٹی ہے نہ کوئی کرپشن ہے اساسوں کے حوالے سے جو الزام لگایا جا رہا ہے جب رمضان شگر مل انہیرٹنس میں ان کو ملی تھی نائنٹین نائنٹیز میں تو اس کا آپ تخمینہ لگا لیں ان کے اوورال ایسیٹ تھے تب بھی نو سو کروڑ کے تھے نائن ہنڈر ملین کے اس وقت ان کے ایسیٹ سے تقریباً ایک ارب کے لگ بھگ ان کے ایسیٹ سے اب اگر اس حوالے سے کسی کو کوئی شک و شبہ ہے تو ہم عطالت میں جواب دے رہے ہیں اور جتنے انہوں نے بینامی اکاؤنٹس کے حوالے سے معاملات کیے ہیں وہ بائیو گیس کا پلانٹ ہو وہ چنیوٹ انرجی کے حوالے سے ہو وہ سارے اکاؤنٹس کے اندر جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ لیجٹیمیٹ بزنس ٹرانزیکشنز ہیں وہ جو چور چور ڈاکو ڈاکو کا نعرہ تھا وہ اب میرا خیال ہے وہ اپنی موت خود مر گیا ہے اور یہ دو سال گزرنے کے بعد کوئی مجھے نہ اس میں منتق سمجھ آتی ہے کہ جی کیوں بند کیا ہوا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈیڑھ سال ہو گیا ہے حمزہ شباز شریف کو جیل کے اندر یعنی وہ کئی بھاگے جا رہے ہیں ان کو جیل میں بند کرنے کا مقصد کیا ہے وہ سزا یاستہ نہیں ہیں انڈر ٹرائل پریزنر کو ڈیڑھ سال سے بند کیا ہے ڈھائی سال آہا چیما کو ہو گئے ہیں تو یہ جو نیب کو پولٹیکل وکتمائزیشن کے لئے استعمال کیا گیا ہے آپ کے بہت بھی علم میں ہوگا کہ ہماری ایس ٹی جیز کی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی رینکنگز گری ہیں کرپشن پرسیپشن انڈیکس میں ہم نے اس میں بقاعدہ ہم وی ار ورس آف دن وی ور بی فور یورپین کمیشن کی رپورٹ سیاسی انتقام کے حوالے سے اور نیب کی استعمال کے حوالے سے آپ نے نیب دالتوں کی بات کیا ہے میرے ایک سوال یہ ہے آج ہی کی سٹیٹمنٹ ہے آپ لوگ نے اپلیکیشن جمع کریں نسرت شہباز صاحبہ کے حوالے سے علالہ دم تیاری کر رہی ہے ان کو اشتہاری قرار دینے کے لئے کیا وہ محرکات ہیں اس کی وجہ سے نسرت صاحبہ آکے اپنے کیسز کا سامنا نہیں کر پا رہی ہے نسرت صاحبہ کا بڑا کرونک ایشو ہے ہیلتھ کا وہ انڈر ٹریٹمنٹ نہیں ہے اور دیکھئے ایک سکسٹی سائیوئر اول وومن ہمارے ہاں ویسے بھی جب کیسز ہوتے ہیں تو خواتین کو انوالو نہیں کیا جاتا اب نسرت شہباز صاحبہ پر کیا الیگیشن ہے آپ مجھے بتا دیں میں تو یہ سمجھنے سے کاسر ہوں کہ نسرت شہباز صاحبہ نے کیا ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے ان کو اس طرح رزیزہ جا رہا ہے اور یہ روایت بھی اس ملک میں پہلی دفعہ قائم ہوئی ہے کہ علیمہ خان صاحب کا بنامی ہو علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ ایم نیسٹی کلیم کریں علیمہ خان صاحبہ کو کلین چیٹ دے دی جائے تو اگر میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ جو علیمہ خان صاحب پہ علیمہ خان صاحبہ پہ جو آپ نے لگائے ہیں میار قانون کے ہمارے پہ بھی لگا دیں مگر دورہ نظام ہے تصاف کا بھی دورہ نظام ہے یہاں پہ انصاف کا بھی اور میں آپ کو یہ بڑے وصوب سے کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں جب یہ کیسز سامنے آئے پبلک منی کی کرپشن کے تو یہ سارے جیل میں ہوں گے اور میں آپ کو بتاؤں تحریک انصاف کی مجورٹی ان پہ اتنے سنگین کیسز ہیں کہ یہ سارے جیل میں ہوں گے اور وہ ہارڈ کور پبلک منی ہے وہ عوام کا پیسہ ہے جس میں خود بر کی گئی ہے جس میں غبن کیے گئے ہیں جس کو ذاتی جو ہے وہ اپنے مقاصد کے لیے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا گیا ہے تو خاندان کی جو خواتین ہیں ہاؤس وائیوز ہیں ان کو اگر گھسیٹ نہ آئے تو آپ کی کوٹوں میں گھسیٹ رہیں ہم نے دیکھ لیا کر کے ہمارے پرماری صحت پر کیا فرق پڑ گیا ہے تو یہ جو روش ہے کہ جی کارکردگی ہونا اور آپ اپنے مخالفین کو جیلوں میں بند کریں اور ان پر جھوٹے مقدمات بنا کے ان کی کریکٹر اسیسنیشن کریں تو کر لیں اگر اس سے کوئی چینی سستی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے ہم حاضر ہیں اگر اس سے بجلی اور گیس کی بل کم آئیں گے تو ٹھیک ہے مگر یہ یاد رکھیے گا بڑی نظر رکھتے ہیں اور کانونی معاملات کو بڑی اچھا طریقے سے سمجھتے ہیں یہی بتائیں آتا صاحب کہ اب ذرا ہم آتے ہیں وفاقی اسمبلی کی طرف جو آیاز صادق صاحب کا بیان آیا ہے اب مجھے یہ بتائیں آپ اس بیان کو کیسا دیکھتے ہیں میں تو سمجھ پر ایک ڈیڈ اشیو ہے اور وہ ایک اشیو ختم ہو چکا ہے انہوں نے سیاکو سباک بھی بیان کر دیا انہوں نے بتا بھی دیا انہوں نے ان کے بیان کو جس طرح توڑ مرور کے پیش کیا گیا جس طرح بھارتی میڈیا میں کیوں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی کوئی بیانیاں کیوں نہیں آیا کوئی پارٹی لیول پر اس کے حوالے سے فیکس مشین کے ذریعے فیکس کیوں نہیں ملی جس کے اندر میں پتہ لگے جی کہ یہ نون لیک کا کہنا اس کے حوالے سے پوری پارٹی نے آیا صادق صاحب کے ساتھ ایک تو کھڑی وہی پارٹی اور وجہ کیا تھی انہوں نے کہا ان کا پورا بیان اگر سنا جائے انہوں نے کہا جی بھارت کی نہ جورت تھی نہ بھارت یہ کر سکتا تھا مگر ایشیو سے اٹینشن ڈائی ورڈ کرنے کے لیے پورے ملک میں سات دن پورے چھ سات دن یہی بحث چلتی رہی آج بھی ہم اس پر بات کرنے ہیں تو بات یہ ہے جب انہوں نے کہا پورا سیاکو سباک بیان کر دیا تو میں بلکل اشیز میں بلیو نہیں کرتا کہ میں عمران خان کی سٹیٹمنٹ جو انڈیا میں جا کے انڈین چینلز کو دی گئی یا یو ایس انسٹیٹوٹ آف پیس میں جا کے جو انہوں نے باتیں کی میں نہیں دھرانا چاہتا نہ میں اس میں جانا چاہتا ہوں بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ایاز صاحب کی سٹیٹمنٹ بلکل کلیر تھی انہوں نے اپنا موقع واضح بھی کر دیا تو اس کے بعد سواد چودری صاحب کی بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی سواد چودری صاحب نے انڈین میڈیا پہ جا کے کہا کہ جی مطلب وہ بلکل فورم مینسٹر کے حوالے سے ان کی بات تھی اور ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس میں اس ایشو کو اتنا اب تک کیوں اچھالا جا رہا ہے اتنے سخت بیانی ہے کہ جو مسلم لیگ نون نے ایڈاپٹ کیا ہے مینما شریف کے سٹیٹمنٹ تقریریں وہ آپ سے نہیں چھپی ہوئی اس کے بعد جو مریان صاحبہ جس غصے کا اظہار کر رہی ہیں انہوں نے کل بھی اپنی تقریر میں کیا اور کافی زیادہ کیا اس سخت بیانی ہے کہ پاکستان کو کیا فائدہ ہے مجھے یوں سوال پٹ کرنے رہے میں بڑا آپ نے اچھا سوال کیا ہے ہم آئے تھے 2013 کے اندر اس ملک میں پندرہ پندرہ سولہ سولہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی آج ہم روشنیوں والے تھنڈے کمروں میں بیٹھ کے بات تو ضرور کرتے ہیں مگر کیا کسی نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ وہ بارہ ہزار میگا وارڈ بجلی پانچ سال کے اندر کس نے لگائی اور کیسے لگائی یعنی 73 سالوں کے اندر سولہ ہزار میگا وارڈ بجلی اور پچھلے پانچ سالوں کے اندر بارہ ہزار میگا وارڈ بجلی کسی نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ لاہور سے سکھر تک یوں موٹر میں بنی ہے اس کا آپ کی اکانومی میں کیا فائدہ ہوا ہے صرف لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پانچ سو ارب کا سال کا نقصان تھا آپ کی اکانومی کو اور وہ کتنا پرسنٹیج اف جی ڈی بھی بنتا ہے that's anybody's guess but point یہ ہے کہ جب ہماری growth 5.8 پہ تھی جب ہماری inflation inflation مہنگائی جو تھی وہ چار فیصد پہ تھی ہماری large scale industrial manufacturing increase کر رہی تھی ہم ملک کو ایک ترقی کی شارہ پہ گامزن کر رہے تھے تو یہ selected جو آیا ہے اس نے پچھلے دو سال میں کیا کیا ہے دیکھئے ہماری demand simple ہے یہ گھر جائے inflation تو وہ یہ نہیں کہتے ہیں تاثرہ کے دور میں 12% تک گئی ہے تمام چیزوں کے جب آباد حکومتی ترجمات وہ سارے دے چکے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ لوگوں کی وہی حکومت تھی جو اس ملک کے اوپر multiple times آکے جا چکی ہے اور اتنے مہنگے کرزیں لیے گئے ان کرزوں سے taper down کیا گیا مسنوی طور پہ اس ساری economy کو اور اس کے سراتی ہیں جو جو بات کر لیتے ہیں دیکھئے بات یہ ہے ایک تو وہ جو 30-40 سال ہے نا وہ مجھے حساب کتاب کو ان کا الٹا لگتا ہے 93-97 آپ حساب لگا لیں کہ میاں نواز کی کتنی دفعہ federal government ملی ہے اور کتنے درانیے کے لیے ملی ہے maximum اگر آپ اس کو لگائیں گے تو وہ آٹھ ساڑے آٹھ سال بنتے ہیں نمبر ون نمبر ٹو ہم نے اگر کرزیں لیے تھے تو ہم نے لگائے تھے انہوں نے پہلے سال میں ہمارے total کرزے کے برابر کرزہ لیا ہے وہ کہاں لگایا ہے یعنی سات سال سے KPK میں government ہے کتنی بجلی لگائی ہے وہاں پہ وہاں پہ کون سے انہوں نے tax collection کے نئے systems بنائے ہیں وہاں پہ انہوں نے کیا مثالی وہاں پہ projects لگائے ہیں جن کو کوٹ کیا جا سکے پوائنٹ یہ ہے کہ یہ پچھلی حکومتوں پہ ڈالتے رہیں عصد عمر ہمارا بچہ تو نہیں ہے عصد عمر کو پندرہ سال پوسٹر بوئی پیش کیا گیا ایکانومی کے لیے اور آکے حفیظ شیخ جو پیپلز پارٹی کے فنانس منسٹر تھے ان کو فنانس منسٹر لگا دیا گیا وقار مسعود جو مسلم لیگ نون کے فنانس کے ایڈوائزر تھے ان کو ایڈوائزر ان کو فنانس لگا دیا گیا تو یہ وہ کہتے ہیں کہ you can fool some of the people some of the time but you can't fool all of the people all the time you cannot fool all of the people all the time ہمارے سامن موجود تھے اتا اللہ تارہ سامن